بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود و یا کنستائیم میں مخاطب ہوں انٹریر منسٹر پاکستان موسن نکوی سے میں مخاطب ہوں آئی اسلام آباد سے میں آج اس واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے بیاسی کے قریب لوگ ایک سنجانی کی ایف آئی آر میں عدالت میں پیش کیے گئے اور جد صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا جب وہ وہاں سے اس ایف آئی آر میں سب کے سب ڈسچارج کر دیے گئے تو انہیں ایک اور سیکرٹیریٹ تھانے کی ایف آئی آر کے اندر نامزد کر کے وہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد انہیں اٹک جیل کی طرف تین پریزن وینز میں موف کیا جا رہا تھا یہ میں بات یہاں آپ کے نالج میں دے دوں کہ ان بیاسی لوگوں میں ہمارے کے بی کے سے ایم پی ایز بھی شامل ہے ہمارے کے بی کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہے جب ان لوگوں کو اٹک جیل ٹرانسفر کر رہے تھے ان تین پریزن وینز میں تو اچانک فیصل ٹاؤن کے قریب سے انہیں گاڑیوں کو واپس موڑ کے لائے گیا سب اس نمبر کے پاس پھر ترنول کی عدود میں انہیں روک کے ترنول تھانا کے ایسے چو شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینز کے شیشے توڑے دروازے کھولے اور زبردستی تمام پریزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا اور انہیں وہ پوشت کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے بھاگیں تین پریزن وینز میں سے دوبارہ کہوں سب کو نکال کے بار کھڑا کیا گیا ہے وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے آپ کی پولیس کوئی ڈراما کرنا چاہتی ہے آپ کا ایسے جو کوئی ڈراما کرنا چاہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان پہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں چاہے وزیر داخلہ ہو چاہے آئی جی اسلام آباد ہو یا پنجاب کی چیف منسٹر یا پرائیم منسٹر ان اوچھے اتکنڈوں سے ان گھٹیا حرکتوں سے باز آ جائیں جو ڈراما آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈراما پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کامیاب نہیں ہونے دیں گے میں تمام میڈیا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے ہمارے لوگ وہاں کھڑے ہیں اور وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے جہاں ادھر ان کو لے جایا جا رہا تھا مگر وہ بھاگیں گے نہیں یہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں یہ ہمارے لوگوں کو کسی اور ایف آئی آر میں کسی اور وقوع میں پسانا چاہتے ہیں ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اکیپی کی بھی اور ہمارے جو لوگ ہیں ہماری پارٹی وہ سخت طرح کا ایکشن جو ہے وہ لے گی اور بالکل ہم اس قسم کی کسی حرکت کو معاف نہیں کریں گے میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ناتوں سے باز آئے اور ان دوستوں کو آہ کانوناً جس جگہ پہ ان کو پہنچنا چاہیے فوری پہنچائیں میں مخاطب ہوں انٹریر منسٹر پاکستان موسن نکوی سے میں مخاطب ہوں آئی اسلام آباد سے میں آج اس واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے بیاسی کے قریب لوگ ایک سنجانی کی ایف آئی آر میں عدالت میں پیش کیے گئے اور جد صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا جب وہ وہاں سے اس ایف آئی آر میں سب کے سب ڈسچارج کر دیے گئے تو انہیں ایک اور سیکرٹیریٹ تھانے کی ایف آئی آر کے اندر نامزد کر کے وہی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد انہیں اٹک جیل کی طرف تین پریزن وینز میں موف کیا جا رہا تھا یہ میں بات یہاں آپ کے نالج میں دے دوں کہ ان بیاسی لوگوں میں ہمارے کے بی کے سے ایم پی ایز بھی شامل ہیں ہمارے کے بی کے کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں جب ان لوگوں کو اٹک جیل ٹرانسفر کر رہے تھے ان تین پریزن وینز میں تو اچانک فیصل ٹاؤن کے قریب سے انہیں گاڑیوں کو واپس موڑ کے لائے گیا سب اس نمبر کے پاس پھر ترنول کی عدود میں انہیں روک کے ترنول تھانا کے ایس ایچو شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینز کے شیشے توڑے دروازے کھولے اور زبردستی وہ ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا اور انہیں وہ پوش کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے بھاگیں تین پریزن وینز میں سے دوبارہ کہوں سب کو نکال کے باہر کھڑا کیا گیا ہے وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے آپ کی پولیس کوئی ڈراما کرنا چاہتی ہے آپ کا ایسے جو کوئی ڈراما کرنا چاہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان پہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں چاہے وزیر داخلہ ہو چاہے آئی جی اسلام آباد ہو یا پنجاب کی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ان اوچھے اتکنڈوں سے ان گھٹیا حرکتوں سے باز آ جائیں جو ڈراما آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈراما پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کامیاب نہیں ہونے دیں گے میں تمام میڈیا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے ہمارے لوگ رہے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے جہاں ان کو لے جایا جا رہا تھا مگر وہ بھاگیں گے نہیں یہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں یہ ہمارے لوگوں کو کسی اور ایف آئی آر میں کسی اور وقوع میں پسانا چاہتے ہیں ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اکی پی کی وی اور ہمارے جو لوگ ہیں ہماری پارٹی وہ سخت طرح کا ایکشن جو ہے وہ لے گی اور بالکل ہم اس قسم کی کسی حرکت کو معاف نہیں کریں گے میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ناتوں سے باز آئیں اور ان دوستوں کو قانوناً جس جگہ پہ ان کو پہنچنا چاہیے فوری پہنچائیں تینکیو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستہین میں اس وقت یہ فارم فوری سیوان کیتا ہے جو ایک جیلی حکومت ہے فیڈرل اور ساتھ ساتھ یہ اسلام آباد پولیس سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ڈراما شروع کیا ہوا ہے اور آئے دن آپ یہ ڈرامیں مزید کرتے جا رہے ہیں یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں اور بار بار تنبیہ کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ نے جو یہ ایک ریواز شروع کر دی ہے اس ملک کے اندر لاکارونیت کا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اباؤ دلائیں تو ایسا نہیں ہے ہم میں آپ ایک حکومت ہے ہماری آپ ایک صوبائی حکومت ہے اور ہمارے اپنے بہت سے رائٹس ہیں فرنڈمنٹل رائٹس بھی ہیں یہاں پر ایسا گورنمنٹ بھی ہیں اور ایسا پاکستانی بھی ہیں ہمارے ایک منسٹر ایک ایم پی اے ہمارے ورکرز ہمارے ون ون ٹو ٹو کے سرکاری حلقار ہمارے پولیس کے سرکاری حلقار جن پہ آپ نے جیلی پرچے کارڈے گرفتار کیا تھا ان کی آج سنجانی کے کیس میں جج نے آج زمانت کر لی اس کے بعد جو آپ کا وطیرہ ہے ہمیشہ سے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ان کو سیٹریٹ کی ایک ایف آئی آر میں وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا اور پھر ان کو جیلے جاتے ہوئے راستے میں ایسے چھو یہ جو ترنول کا ایسے چھو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈراما رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے کس نے حملہ کر دیا ہے اور پھر تالے کھول کے ان سب کو تین پریزنر وینڈ سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور ایک ڈراما چاہے ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں ثبوت بھی ہیں یہ سرکار یہ الکار ہیں اس کے علاوہ میرے پارلیمنٹیرینز ہیں میرے ورکرز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں آپ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس بات پر عزت سے اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے غلط کیا ہے تو پھر بھی وہ تو بات کی بات ہے آپ ان کو جائیں خیریت سے پہنچائیں کسی کو کچھ بھی ہوا ایس ایچو ترنول تم ذمہ دار ہوگے تمہارے اوپر جو بھی ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس کے اوپر ڈی آئی جی اور پھر آئی جی اور پھر انٹیرینزٹر تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے میں آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں میں اس وقت یہ فارم فورٹی سیون کیتا ہے جو ایک جیلی حکومت ہے فیڈرل اور ساتھ ساتھ یہ اسلام آباد پولیس سے مخاطب ہوں کہ جس اس طریقے سے آپ نے ڈراما شروع کیا ہوا ہے اور آئے دن آپ یہ ڈرامیں مزید کرتے جا رہے ہیں یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں اور بار بار تنبیہ کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ نے جو یہ ایک ریواز شروع کر دی ہے اس ملک کے اندر لا قانونیت کا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اباؤ دلائیں تو ایسا نہیں ہے ہمیں آپ ایک حکومت ہیں ہماری آپ ایک ثبائی حکومت ہیں اور ہمارے اپنے بہت سے رائٹس ہیں فنڈمنٹل رائٹس بھی ہیں یہاں پر ایزا گورمنٹ بھی ہیں اور ایزا پاکستانی بھی ہیں ہمارے ایک منسٹر ایک ایم پی اے ہمارے ورکرز ہمارے ون ون ٹو ٹو کے سرکاری الکار ہمارے پولیس کے سرکاری الکار جن پہ آپ نے جیلی پرچے کارڈے گرفتار کیا تھا ان کی آج سنجانی کے کیس میں جج نے آج زمانت کر لی اس کے بعد جو آپ کا وطیرہ ہے ہمیشہ سے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپ لوگ نے ان کو سیٹریٹ کے ایک ایف آئی آر میں وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا اور پھر ان کو جیلے جاتے ہوئے راستے میں ایسے چو یہ جو ترنول کا ایسے چو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈراما رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے کس نے حملہ کر دیا ہے اور پھر تالے کھول کے ان سب کو تین پریزنر وینڈ سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور ایک ڈراما رچایا ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں ثبوت بھی ہیں یہ سرکاری الکار ہیں اس کے علاوہ میرے پارلیمنٹیریانز ہیں میرے ورکرز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں آپ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس بات پر عزت سے اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے غلط کیا ہے تو پھر بھی وہ تو بعض کی بات ہے آپ ان کو جائیں خیریت سے پہنچائیں کسی کو کچھ بھی ہوا ایسے چو ترنول تم ذمہ دار ہوگے تمہارے اوپر جو بھی ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس کے اوپر ڈی آئی جی اور پھر آئی جی اور پھر انٹیر ایم ایسٹر تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے میں آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں